موسیقی دوسری سب سے اہم ملاقات جو پاکستان اسلام آباد کے اندر ہونے والی ہے عمران خان کی اغوان طالبان کے ساتھ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان نے جو کوشی کی تھی آخر کار وہ رنگ لے آئیں صدی کی سب سے بڑی امن ڈیل ہو گئی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ورل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا اب یہاں پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک چیت بتاتے چلیں کہ پارت کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ امن موعدہ ہو لیکن الحمدللہ عمران خان کی کوششوں کے باوجود یہ تمام تر معاملات تیہ پائیں اب اخوان طالبان اسلام آباد آ رہے ہیں بوچل اور عمران خان سے ملاقات کریں گے اسی پر خارجہ شامد قریشی کے بڑے بیان نے اس بات کی تصدیق کر دی اب یہاں پر دو اہم ملاقات ہیں انہی والی ہیں جو ہسٹری بدل دیں گی سب سے پہلی ملاقات کے ہم بات کرتے چلیں تو وہ امریکی پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر ڈونلڈ ٹرم کی ملاقات ہوگی ان کے ساتھ اس کے بعد عمران خان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جب وہ آئے تھے پہلے بھی پاکستان میں اور ایک دوسرے سے گلے ملے تھے اور وہ جو فٹیج تھی جس سے بھارت کو خاص طور پر میچے لگی تھی یہ تمام تر صورتحال جو دوبارہ ہوگی امن ڈیل ہوگئی بھارت کے ناچاتو ہی تمام معاملات تیہ ہوگئیں یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں عمران خان بات کیا کرتے تھے اب یہاں پر جو بات قابلی ذکر ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان اور ان کے ملاقات کے درمیان جو معاملات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یاد رہے کہ اخوان طالبان اخوانستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام نافذ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پرڈیکشن سب سے پہلے حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے کی جاری ہے انشاءاللہ ایک نیک دن آپ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا دیکھیں گے اب عمران خان صاحب جو ملاقات ہونے والی ہیں اس میں یہ باتیں مکمل طور پر ڈسکس ہونگی جہاں پر یہ بات خوش آئند ہے وہیں پر آپ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی حکومت کو اس کے بعد بہت سارے چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یاد رہے کہ پاکستان میں یہ خبریں گردش کرتی رہی تھی کہ پاکستانی پرائیمیسر عمران خان صاحب اسلامی صدارتی نظام لانے چاہ رہے ہیں لیکن جس پر ابھی تک کوئی عمل پیرا ہوتا معاملہ نظر نہیں آیا لیکن عمران خان کی ملاقات میں یہ سب سے بڑی چیل ڈسکس ہونے والی ہے اب دیکھیں جس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقل اسلامی صدارتی نظام کے ساتھ ہونا چاہیے وہی نظام عمران خان کی اندر لے کر آ رہے ہیں جو گندہ نظام ٹیکس کا ہے سود کا ہے وہ سارا ختم ہونے والا ہے اور اگوان تالیبان سب سے پہلے ٹیکس کے بارے میں کریک ٹون کرنے جانے ہیں دوسری طرف جو سب سے بڑی بات ہے جو اس وقت قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ وہ ذاتی طور پر تالیبان سے ملیں گے اگوان تالیبان اور امریکی حکومت کے درمیان عمر مویدہ تہہ پانے کے فوری بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ راپ نے ذاتی طور پر تالیبان کی عالی قیادت سے جل ملنے کی خواہش کا احسار کر دیا اگوان تالیبان اور امریکی حکومت کے درمیان انتیس فوری کو قطر کے دل حکومت دوہہ میں امن مویدہ تہہ پایا تھا مویدے کے مطابق امریکہ اور اس کی تہہ دی اگوانستان سے اگلے چودہ ماہ میں تمام غیر ملکی بشمول اسکری نیم اسکری ٹھیکے دار شہری نجی سکورٹی الگار اور مشہران کا انخلاق کو یقینی بنائیں گے موزیس خوزینوں درات مویدے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اگوان تالیبان کے درمیان مویدہ تہہ پا گیا اس کی تعدی پہلے ایک سو پیلتیس دن میں آٹھ ہزار چھے سو فوجیوں کا انخلاق یقینی بنائیں گے اگوان تالیبان اور امریکی حکومت کے درمیان تہہ پا جانے والے مویدے پر جہاں یورپی یونین اور پاکستان سمیت کئی ممالک نے خوشی قیزار کیا وہی کچھ امریکی سیاستان ڈونلڈ ڈرمپ کی حکومت کو اس پر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں تاہم امریکی زدہ نے امن موہدے پر ہونے والی تنقید کو بھی غیر اہم قرار دے دیا خبر ایجنسی رائٹر کے مطابق امن موہدہ تہہ پانے کے چند گھنٹوں بار ڈونلڈ ڈرمپ نے وائٹ ہاؤس پر اعلیٰ اہدیداروں کے ساتھ پریس کونفرنس کی اور اگوان تالیبان کی رکھتے ہیں تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ ملاقات کب اور کہاں اور اعلیٰ قیادت سے کس وقت وہ ملیں گے انہوں نے تالیبان کے ساتھ تہہ پانے والے امن موہدے کی تعریف کرتے ہو یہ کہا کہ بالاخر ہم اٹھارہ سال بعد جنگ کو ختم کرنے کا موہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ ہی انہوں نے موہدے پر تنقید کو مسترد بھی کر دیا موہدیس مہتینوں حضرات ڈرنلڈ ٹرپ نے موہدے پر بات کرتے ہو یہ کہا کہ موہدے کے تحت امریکہ اور اس کے تحادی بیک وقت اگوانستان سے تیرہ ہزار ساڑھ آٹھ ہزار افواج کو فوری طور پر واپس بلا سکتے ہیں اور موہدہ انہیں یہ بھی اختیار دیتے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ واپس فوج کو اگوانستان میں تائینات پر کر سکتے ہیں امریکی صدر نے اپنے خطاب کے دوران اگوان طالبان سے امن موہدے پر تنقید کرنے والے اپنے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹر کے بیان پر بھی بات کی اور کہا کہ ان کے سابق مشیر کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہ اس امن موہدے کو تکمیل تک پہنچاتے اس کے لئے ہمارے جان بولٹر نے گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوٹ میں اگوان طالبان سے امن موہدے پر تنقید کی تھی اور موہدے کو سابق امریکی صدر جان بولٹر نے موہدے پر تنقید کر ٹوٹ کی تھی کہ تالبان سے امن موہدہ کرنے کا مقصد دائش اور قلق قیدہ جیسی انتہا پسند تنظیموں کو غلط اشارہ بھیجنا ہے اور اس لئے امریکہ کے دشمنوں کو بھی غلط پیغام جائے گا تاہم ڈونلڈ ٹرامپ نے ان کی تنقید کو بلا جواز کرا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ ایک سال قبل چاہتے تو اس موہدے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے واضح رہے کہ اگران تالبان اور امریکی حکومت کے درمیان تیپانے والا موہدہ چار مرکزی حصوں پر مشتمل ہیں ان مرکزی نقاط کا پہلے حصے کے مطابق تالبان اگرانستان کی سرزمین کسی بھی ایسی تنظیم گروہ یا انفرادی شخص کو استعمال نہیں کرنے دیں گے جن سے امریکہ یا اس کی تحادیوں کو خطرہ لاحق ہوگا موہدے کے دوسری حصے میں کہا گیا کہ اگرانستان سے امریکہ اور اس کی تحادی فوجیوں کا انخلہ یقینی بڑھائے جائے گا موہدے کی تیسرے نکتے کے مطابق تالبان دس مارچ دو ہزار بیس سے انٹرہ اگران مذاکرات کا عمل شروع کریں گے اس طرح موہدے کے چوتھے اور آخری مرکزی نکتے میں کہا گیا کہ انٹرہ اگران مذاکرات کے بعد اگرانستان میں سیاسی عمل سے متعلق لائے عمل تیع کیا جائے گا خیال رہے کہ گزشتہ برس اگران تالبان کی رینما اور ڈونلڈ ٹرم میں امریکی ریاست میر لینڈ میں واقعہ کیپ ڈیوڈ میں تیع ملاقات تھی تاہم قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے استیفے کے بعد ڈونلڈ ٹرم نے وہ ملاقات منسوخ کر دی تھی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے کو بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرم اور تالبان رینما کے درمیان ملاقات منسوخ ہونے کے بعد امریکہ اور تالبان کے درمیان امن موعدہ بھی مذاکرات بھی تیع ہو چکا تھا لیکن تاتل کا شکار ہو گیا تاہم پاکستان اور اگوان کی کوششوں کے وجہ سے امریکہ اور تالبان کے درمیان آخر کار یہ موعدہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یعنی کہ یہ موعدہ تیع پایا گیا ہے اب یہاں پر یہ دو ملاقاتیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی اگوان تالبان کے ساتھ ہونے والی ہیں یہ تاریخ بدل دیں گی جہاں پر ان ملاقاتوں کے بارے میں انڈیا میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے وہیں پر انڈیا اس پر مکمل طور پر ناخوش نظر آ رہا ہے جہاں پر یہ امن موعدہ ہوا وہاں پر بھارت کی طرف سے مکمل طور پر کوشش کی گئی لیکن تمام دیکھنے اور سننے والے یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو ان تمام معاملات سے کس بات کا خرچ ہے کیوں انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ یہ امن موعدہ ہو یاد رہے کہ اگوانستان کی سرزمین کو انتہا پسندی کے لیے سب سے زیادہ انڈیا نے استعمال کیا گیا اور اگوانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہے بہت ساری پلاننگ کی گئی جس میں ایران اور باقی معاملات ایڈ کر کے پاکستان کو بہت ساری چیزوں پر نقصان پہنچایا گیا جب سے پاکستان نے اگوان بارڈر کے اوپر بار لگائی ہے تب سے پاکستان کے اندر انتہا پسند ہے بھارت کے لیے دوسرا یہ سب سے بڑا دھجکہ ہے کہ اس وقت اسلامی صدارتی نظام اگوانستان کے اندر آنے والا ہے اور اگوانستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگوان تالیمان کی قیادت ہوگی جو بھارت کو قطن بھی منظور نہیں ہے بھارت چاہتا ہے کہ جسی سے نظام چلتا رہا ہے اسی طرح سے ان کی جنسی اگوانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتی رہے لیکن اب یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے اگوان تالیمان نے بھارت کی طرف موک کرنا ہے اور ان سے وہ تمام بدلے لینے ہیں کہ ہماری سرزمین کو کس طریقے سے انتہا پسندی کی خلاف استعمال کر کے آپ لوگوں نے بہت ساری ٹیویلپنٹ کی اور یہی چیزیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کے دشمنان مکمل طور پر ناخوش ہیں سب سے پہلے مبارک بات ہو اور اس کے بعد امران خان ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو پسندے سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہ ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے کا اور ہمیں دیجئے اجازت بہت جلد آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ پان